تحریک انصاف حکومت کے دو سال میں تعمیراتی سنت کو فروغ دینے کے لیے کئی اعلانات کیے گئے ہاؤسنگ انڈسٹری سے وابستہ سنتکار حکومتی پالیسیوں سے پر امید ہے چیئرمن آباد آصف سمسم کا کہنا ہے کہ حکومت نے اپنے دو سال میں تعمیراتی سنت کو فروغ دینے کے لیے بہتری نکتامات کیے چیئرمن لیل اسٹیڈ این ہاؤسنگ کراچی چیمبر آصف سمسم کے مطابق حکومت جہاں ریلیف پیکجز کا اعلان کر رہی ہے وہیں تعمیراتی مٹیریل کی قیمتوں میں چالیس فیصد تک اضافہ ہو گیا ہے اگر قیمتوں کو قابو نہیں کیا گیا تو حکومت اور بیلڈرز دونوں کے لیے شہریوں کو سستے گر فرائم کرنا ناممکن ہو جائے گا جو صدیات سمنٹ ہے صرف ہماری انڈسٹری کے لیے نہیں ہے یہ تو حکومت سب سے بڑی بائر ہے اس کی جو اپنے ترقیتی کام ہے اس کو کرنے تو اس پر ان کو توجہ دینی ہوگی تاکہ اس کی کوسٹ کو منیمائز کیا جائے اگر اس کو نہیں روکا گیا تو یہ لوکاسٹ ہاؤسنگ ان کی میں نہیں سمجھتا کہ وہ وقت پہ مکمل ہو پائے گی اور اس قیمت میں مکمل ہو پائے گی ریل اسٹیڈو تعمیراتی سنت سے وابستہ تاجیر کہتے ہیں کہ حکومت حالیہ پیکجز کی ڈیڈ لائن میں توسی کرے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہو سکے کیمرامن سجاد رئیس کے ہمراہ حبیب خان 24 نیوز کراچی